بارہ گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ پیس پہنچے اس وقت جہاں رات کے گیرہ باج رہے تھے کانا وہ لوگ راستے میں ہی ایک ریسٹران سے کھا چکے تھے یہاں پر حاضر دی کہ والد جمشی صاحب کا پینٹ ہاؤس اپارمنٹ تھا جس کی چابی حدیثیں دے چکا تھا جمشی صاحب چونکہ علاق علاق ملک گمتے رہتے تھے اسی لئے وہ اس وقت کانڈا میں تھے وجہ تھانی اہور کو لیے اس پینٹ ہاؤس اپارمنٹ میں لے گیا وہ پہلے بھی پیرے سا چکا تھا مگر ہمیشہ ہوتل میں ہی اپنا سٹے کرتا تھا اس دے صحب نابسان تھا کسی کو ڈسٹرپ کرنا یا کوئی اسے ڈسٹرپ کرے گھر کا ایک ملازم وجہ تھا اور اس کی فیملی کو ائرپورٹ لینے آیا تھا مگر گھر پہنچ کر ہی وجہ نے اسے واپس بے دی اور صرف صفائی والے کو صبح آنے کا کہا وہ بھی صرف دو گھنٹے کے لیے یہ کافی بڑا اپارٹمنٹ تھا جو کہ اٹالین تیز کا بنا تھا ہر چیز ہی یہاں سفید رنگی تھی جو اس پارٹمنٹ کو گھرکشیدہ شادہ اور خورتر دکار ہی تھی سفید ہی ٹائل سے بنا ساف شکاف چمکتا ہوا پہشتہ ہر چیز لیکے سے سجائی ہوتی جو کہ کسی کے آلہ زوگ کا مو بولتا ثبوت تھی لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ گھر مہین بند رہتا ہے ہانیہ کو وہ گھر بہت عدب سائن آیا تھا اس اپارٹمنٹ میں تین کچھ شادہ کمرے بھی تھے ایک جمشی شاب کا تھا دوستہ ہادی کا تھا ایک بڑا سا خال تھا جس میں ہوت سوپ سے صوفوں کے ساتھ جدید برزائن کے ٹیبر تھے اور اس کے ساتھ ہی اوپن کچن اور ٹیوی لانچ تھا جس سے کمرہ ہادی نے وجہت کے لیے سیٹ کروائے تھا اور کبھی تو وہ اس گار میں آئے گا ہادی نے وہ کمرہ کبھی کسی کو اسمال بھی نہیں کرنے دیا تھا ہادی اپنے دور سے بہت محبت کرتا تھا کیونکہ ایک اسی کی بطول ہی تو وہ اس کے گار میں رہتا تھا ایسے وہ اسی کا گار ہو اس کی فیملی کو اپنی فیملی مانتا تھا اگر وجہت نہ چاہتا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا شان صاحب اور آلیہ و بیگم کتنا ہی حادث محبت کرتے مگر اگر وجہت کو اس کا وہاں رہنا اچھا نہیں لگتا تو وہ کبھی اس گار میں نہیں رہتا وجہت ہانیہ کا حاد پاکر کے ہرکو گود میں لیے جو کہ سور ہی تھی کمرے میں داہل ہوا کمرے میں کنگ سائز بیٹ سے مرسلک دوبارہ پر وجہت کی بڑی سی پورٹریٹ لگی ہوئی تھی جس میں وجہت بلیک ٹو پیس میں ایک ہاتھ پینٹ کی جے میں ڈالے آنکھوں پر کالا چشمہ پہنے مگروڈیو سے کھڑا تھا ہانیہ نے وہ پورٹریٹ بہت پیار سے دیکھی وجہت نے ہرکو بیٹ پر لٹایا اور ہانیہ کو اپنے گریفت میں لے کر اس کے کار میں بولا ابھی مجھے بھی اتنے پیار سے دیکھ لیا کرو تو میری تصویر کو دیکھے تمہیں کیا ملے گا وجہت کی بات پر ہانیہ مسکرہ دی میں تو آپ کی تصویر کو دیکھ رہی ہوں کیونکہ اس میں آپ بہت ہینسوم لگ رہے ہیں ہانیہ نے نظریں اب بھی تصویر پر سے نہیں ہٹائی تھی وجہت نے اس کا روح اپنی طرف کر کے شرارہ سے بولا اب میں اس تصویر سے زیادہ ہینسوم ہو گیا ہوں یہ تو کچھ سالوکرانی تصویر ہے ایسا لوگ کہتے ہیں تم ذرا گھوڑ کر کے بتاؤ کیا واقعی ایسا ہے وجہت نے اپنا غال ہانیہ کے گھونٹی پیبل کے سامنے کر کے کہا آنیہ بس مسکرہ دی چلو جلدی سے چک کرو ٹائم نہیں ہے میرے پاس وجہت بھی کہاں بھی چہرنے والا تھا آنیہ نے شرارہ سے اسے گھوڑ سے دیکھا پھر اپنی ہسٹیٹور پر گھولیس ہینسوم کا تو مجھے پتہ نہیں ہاں بڑے ہونے لگے ہیں آپ آنیہ کے الفات جیسے ہی وجہت نے اسے لگے اسے غلط اپنا چہرہ مور کر اس نے آنیہ کو دیکھا جو اپنی ہسٹیٹور پھرنے کی وجہ سے سروح ہو رہی تھی وجہت سمجھ گیا کہ وہ بس اسے چیڑ رہی تھی تیس سال کا جوان آدمی تمہیں بڑھا لگ رہا ہے ابھی بتاتا ہوں کہ میں کیا ہوں وجہت اسے گرگردانے لگا جسے آنیہ کی چیہ نہیں کر گئی اور وجہت سے دور باگنے لگی مگر وجہت نے اسے پکڑ کے پرنی طرف پھینچا زور سے کہنے پر حانیہ وجہت کے سینے سے جارہ کی وجہت ہستے ہوئے بولا تنگ کیا ہے تو سزا بھی بھکتو وہ حانیہ کی چہرے کی طرف چکا ہی تھا کہ ہر کی روٹی آواز آئی وہ حانیہ کی چہنے پر ہی اٹھ گئی تھی اور بقائدہ گلہ پھار کے رو رہی تھی حانیہ نے پوراں حد کو وجہت کی گریف سے نکال کر ہر کو گھوڑ میں لیا اور اسے کندے سے لگائے اس کی پیٹ تفکنے لگی وجہت بولا سا مو بنا کر بڑھ پر جا کر لیٹ دیا آنکھیں مدے وہ کل بڑھ دوسری طرف پھار کے سو گیا یا حانیہ کو ایسا لگا شاید تھکر کی وجہ سے سو گئے ہوں گے تھوڑی ہی دیر میں ہور دوبارہ سو گئے تو حانیہ نے بھی سوچا سو رو جانے کا ہی سوچا اب کپڑے چینج کرنے تک کا دل نہیں تھا وجہت بھی جیسے آیا تھا انہی کپڑوں میں سو چکا تھا ہور کو اپنے اور وجہت کے بیچ میں لٹا کر ہانیہ بھی لیٹنے ہی لگی کہ وجہت نے اسے مڑکار دیکھا کیا تم ہور کو ہمارے بیچ میں سلا ہوگی ہانیہ جو لیٹنے ہی لگی تھے وجہت کی آواز پر اس نے چونکا دیکھنے لگی مجھے لگا آپ سو گئے ہوں گے اور ہور کو یہاں نہیں لٹاؤں تو کہاں سلاوں گی یہاں تو بی بی کارٹ بھی نہیں ہے ہانیہ نے بیچارگی سے وجہت کو دیکھا تو وجہت اپنے جگہت اٹھا اور ہور کو سائٹ پر لٹا کر اس کی دوسری طرف کشنز راکھ دیا تاکہ وہ کربر لینے پر گھیلے گی نہیں ہانیہ بس اس کی کاروائی دیکھ کے مسکر آدھی دادوں پر کتنا حالی حالی لگ رہا ہے نیلم صوفر پر بیٹھ کر اداسی سے کہنے لگی وہ لوگ ابنائشتے سفارغ ہوئے تھے وہ اس کی حال میں بیٹھے ہوئے تھے ارے نیلم کل ہی تو سب کی ہیں تم ابھی سے بور ہو گئی شان صاحب نے نیلم کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کے پیار سے بولے ہادی اور شان صاحب آپ سے جانے کے لیے نکل رہے تھے کہ نیلم کا اترا ہوا چہرہ دیکھے شان صاحب رکھ کر بولے پھر یہ ہادی باس سے دیکھے ہی گیا جانتی ہو ڈائر پر ہور نے جب سے بولنا شروع کیا تھا ہر وقت گار میں ایک میٹھا سا شور ہوتا رہتا تھا اور اپنے زبان میں ہی کچھ نہ کچھ ہوتی رہتی تھی نیلم نے دادو کو دیکھتے ہوئے مسلمیہ سے کہا تو پرنسز تم کر لو نا شور ہوت کی طرح آئیں 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 کر کے ہادی نے ہوت کی نکل اتارتے ہوئے کہا تو نیلم کے ساتھ سبھی گار والوں کا کہہ کا فضاء میں گنجا سبھی کو ہسا کر ہادی نے شان صاحب کو چلنے کا کہا تو وہ باہر کی طرح بار گئے ہادی نے جاتے ہوئے ایک نظر نیلم کو دیکھا جو اسے ہی حصے سے دیکھ رہی تھی ہادی کے نظرے خود پر پا کر وہ جلدی سے مو موڑ گئی ہادی اس کی سرکت پر مسکتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا صبح کے روشنی کمرے میں داہر ہوئی تو اچھاہد کی آنکھوں لی ہانیا کو خود میں پینچے پینچے شاید وہ رات سے ایسے ہی سو رہا تھا ہانیا کی دوسری طرف خود سو رہی تھی جو کہ اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھے سو رہی تھی جہاہد نے اسے پیار سے دیکھا جہاہد مسکتا ہوا اٹھ بیٹا رات کے واقعے جب اسے یاد آئے تو جہرے پہ مسکتا ہر گہری ہوگی پہلے ہانیا اور پیور کا ماتھا چوم کر وہ واشروم کی طرف بڑھ گیا بین دونوں کی جاگنے کا وقت نہیں ہوا تھا واشروم سے فریش ہو کر باہر اپنے کپڑے لینے آیا سوٹکیس اٹھا کے اس کے ٹیبل پر رکھا تو ہلکی سی آواز کا ہانیا کی آنکھ کھل گئی کیا کریں آپ سبس باہ ہانیا نے آنکھ مسلتے ہوئے مسلمی سے کہا ہانیا کو گولنے کے انداز پر وجہہ مصفا دیا ارے بچے تم کیوں اٹھ گئے ہو بس اپنے کپڑے لے رہا ہوں تم سو جاؤ وجہہ نے دیمیوار میں کہہ کر اپنے کپڑے دیکھنے لگا پھر کافی کپڑے ادھر ادھر کرنے کے بعد بھی جب اس نے کوئی سور نہ نکالا تو ہانیا بیٹھے اٹھو اس کے پاس چلی گئی کیا ہوا کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا پہنے تو میں نکال دوں ہانیا نے وجہہ کو الجر میں دیکھ کے کہا نہیں ضرور نہیں ہے بس یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہادی کے بچے نے میرے کپڑے اس میں پیک ہی نہیں کیے وجہہ تاصل سے اپنے بیٹھ کو دیکھنے لگا جس میں صرف ٹیچرڈ جینز ہی تھے جو کہ بلکل نہیں تھی وجہہ نے سپیر ٹیچرڈ بلو جینز لے کر واشون کی طرف چال دیا ہانیا نے ایک نظر اس سے دیکھ کے اپنے بیٹھ کو کھول کا دیکھا کہ یہ سب اس کے ساتھ تو نہیں ہوا مگر جیسے ہی اس نے اپنے بیٹھ کھولا اس میں بھی ہانیا کے ساتھ وہ ہی ہوا تھا یہ کپڑے تو ہانیا نے نیلم کے لیے پسند کیے تھے اس میں صرف جینز اور ٹاپ ہی تھے ہانیا نے اپنے دوسرے بیٹھ کھول کے دیکھا تو اس میں کچھ فارمر ڈراسیز تھے ہانیا کو نیلم ہادی کی شرائر پر ہنسی آگی اسی لیے ان دونوں نے وجہہت اور ہانیا کی ٹاکنگی تھی ہانیا ہس رہی تھی تب ہی وجہہت گلے میں تولیہ لیے باہر آیا ہانیا کو دیکھنے لگا تم کیوں کہلے مسکر آ رہی ہو ہانیا نے وجہہت کو دیکھ کے اپنے بیٹھ پر اشارہ کی وجہہ نے ہانیا کے کپرو کو دیکھا پھر اپنے کندے اچھکا دیئے میں کیا کہہ سکتا ہوں تم نہیں دونوں کو سر پر چڑھایا ہوا ہے وجہہ نے ہانیا سے کھا جو اب اسے گھوڑ کی دیکھ رہی تھی جیسے یہ کپرو تم پر بہت اچھے لگے ہیں وجہہ نے اپنے بال تولیے سے لگتے ہوئے کہا ہانیا نے ایک نظر وجہہت کو دیکھا جو آئینے کے سامنے اپنے گلے بال سکھا رہا تھا تولیہ وہاں اب اس وفر پھینک چکا تھا اور اب آئینے کے سامنے اپنے بال بنا رہا تھا ہانیا اسے دیکھ گئے وہ فریس تب بہت اچھا لگ رہا تھا گلے بالوں میں وجہ لگا کر سٹھ کر رہا تھا آئینے میں ہانیا کا اکس دیکھے وجہہت کے چہرے پر تو بسم پھیل گیا یار جانم ایسے دیکھو گی تو میں اگر سے باہر کیسے جاؤں گا وجہہ نے شرار سے کہا ہانیا نے اقدام چون کر اپنے رہو مولی اور اپنے لئے کپرے نکالے لگی وجہہت مسکاتا ہوا اس تک چل کر آئے اس کے بیک سے اس سے سفیر ٹاپ اور بلو جینز نکال کے دی آج میرے ڈرسز سے کلر میچن کالوں پر باہر چلیں گے اور اب ایسے مت دیکھو جاؤ جا کر فریش ہو جو میں لاشتہ مانگواتا ہوں دوپہر تک گروسری آجا گی تو پھر ہم گھر پر ہی کھانا بنائیں گے اوکے آنیا گا غال تھپکا کے کہتے ہوئے وہ بیڑ پر جا کر بیٹھ گیا اور ہادی کو کال کرنے لگا ہادی اس لگ گار جانے کی تیاری کر رہا تھا وہ آفیس سے نکل ہی رہا تھا کہ وجہہت کے کال آتا دیکھ پھر اپنی چیر پر بیٹھ گیا ہاں بول مرجان کدھر چلا گیا تو تیریاد میں میں صبح سے آن صبح آ رہا ہوں ہادی نے شرار سکا تو وجہہت کو اور غصہ آنے لگا کمی نے انسان یہ کون سے کپڑے پہ کی ہیں تو انہیں میرے اور جاہر جن جلاتا ہوا بول رہا تھا ارے مرجان ملکن نئے اور برینڈر کپڑے ہیں تجھ پر بہت سوٹ کریں گے اور نیرم نے ہانے کے کپڑے بلکہ تجھ سے ملتے جلتے ہی خریدیت ہے تو اب تم لوگ ملتے جو تک اپنے ہی پہننا اور میں جانتا ہوں تو کسی کام سے نہیں گیا بلکہ ہادی کے ساتھ گھننے گیا ہے جیتو انسان زبان سمار کر بات کرو ہادی اور ہاں میرے کلیا کو اپنے جیسا بنانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے وہ بہت سادہ ہے جاہر نے نیرم کے بارے میں گھا تو ہادی دل میں سوشن لگا کہ آپ جیسی بھی ہیں صرف اور صرف میری ہے کہاں کھو گے بچا دیئے ہادی اپنی سوش سے باہر آیا اب وکیشنز پر تو انسان ایسے ہی کپر پہنتا ہے تو کونسا بزنس کی کام سے گیا ہے جو تیرے لیے سوٹ پیہ کرتا ہادی کی بات پر وجہ ایک دم چون گیا یہ کیا کہہ رہے ہو اجاہت اپنی ججک چھپاتے ہوئے بولا بس ہاں میسٹر اجاہت عالم چاہد آپ بول رہے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی بزنس کرتا ہوں مارکٹ کے بارے میں میں بھی ہر بات مجھے پتا ہوتی ہے میں تو اسی دن ہی سمجھ گیا تھا کہ تو جوٹ بول رہا ہے وہاں نہ منا رہا ہے مگر دھیان نہیں دیا تھا تیرے بعد پر جب تو ہانی کو ساتھ لے جانے کے لیے مان گیا پھر مجھے شک ہوا تھا اور اس کے بعد میں نے تجھے ایکسپوز کرنے کا پلان ایکسپوز کرنے کا پلان منایا گھر والو کے ساتھ ہادی چہرے پر شرارت یہ بول رہا تھا گھر میں کسی کو پتا تو نہیں ہے اس بارے میں وجاہ نے ہرکے سے متواتے ہوئے کہا نہیں مگر میں بتانے ہی جا رہا تھا ہادی نے مزاگ میں کہا مگر وجاہ چھڑ گیا کیا ضرورت ہے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے مگر مزا بہت پھائے گا ہادی بھی چہہ کے بولا نہ بتانے کا کیا لوگے وجاہ نے اپنی آئی برو پر انگوٹھا پھرتے ہوئے کہا تم مجھے حرید نہیں سکتے وجاہ دالم بہت نایاب ہوں ہادی نے ایک خاصے اپنا کالر جارتے ہوئے کہا وجاہ نے سارنفی میں ہلائے کہ اس جامعباد کا کچھ نہیں ہو سکتا اچھا چال نہیں بتاؤں گا مگر ایک کام اس چاہیے تجھ سے ہادی کی آوازتہ وجہ ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہوا کیا میں جب بھی تجھ سے کچھ مانگو تو مجھے دے گا ہادی نے مصفاتے ہوئے کہا کیا چاہیے وجاہ نے بغیر بات گمائے سوال کیا ابھی میں اس پار میں سوچ رہا ہوں جب سوچ لوں گا تو بتا دوں گا اور تو نہ نہیں کرے گا ہادی کی بات اوپر وجاہ سوچ میں بار گا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے وجاہ نے ہمیں بڑی تو ہادی کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہت آگے چل اپنا ہور اور ہانی کا حیال لکھو ہادی بول کے کال کارٹ نہیں ہی لگا تھا کہ وجاہ کے ساتھ بول اس نے سنے بابی بول اس سے ہانی نہیں میں تو ہانی ہوں کہوں گا ہانی 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 ہادی آگے بھی بول رہا تھا مگر وجاہ نے غصے سے کال کارڈی ہانیا اس سے ہی دیکھ رہی تھی جو کہ اب تھوڑا غصے میں لگ رہا تھا وہ بھی باشروم سے باہر آئی تھی اور وجاہ کو جنجلائی ہوا دیکھے اس نے بس اسی سے شاہد اسے پچھا کہ کیا ہوا ہے پتہ نہیں مجھے سادی کے بچے سے بتا لینا کب نصیب ہوگا ہمیشہ میں رہون جلاتا ہے جس دن موقع ملہ چنچن کے وجہ لوں گا وجاہ اکتائے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا نظر فون پر ہی تھی اس نے ہانیا کو بس ایک نظر دیکھا تھا ہانیا نے کندے اچھکا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوگی اپنے گیلے بائل سلجانے لگی حادی پہ جو گیسہ تھا وہ کم ہوا تو وجاہ بیٹ کیون سے ٹیک لگا یا ہانیا کو دیکھنے لگا بلو جینز کے ساتھ ساکریٹا پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تو وجاہ نے اپنے بیگ میں سے ایک محملی بیکس نکھالا اس میں سے اس نے ایک چین نکالی فرہانیا کی طرح بڑھا دی وہ اپنے بال سلجان رہی تھی وجاہ نے سے یہ چین پہنائی اس کا لاغ بند کرتے وقت اس چین پر اپنے لاغ بے رکھ دیئے وجاہت کے لمس پر ہانیا نے چین پال کے لیے اپنے آنکھیں میں چلی پھر جب اس نے آنکھیں کھولی کھل کے چین دیکھی تو وہ دیکھتی رہ گی وائل گول کی وہ بہت خوبصور دیزائن کی چین تھی جس کے لاکر میں ڈائیمن لگا ہوا تھا ہانیا نے اس چین کو ہور سے دیکھا پھر اپنے ہار میں پہننے لگی تو وہ دیکھ کہ حیران رہ گی کہ لائٹ کے لاکر کا ڈیزائن تقریبا اس کے کڑو سے ملتا جبتا تھا یہ کڑے تو وہ دادو کے ہیں جو کہ بہت پرانے ہیں مگر یہ چین کا ڈیزائن ہانیا کے بولتا ہے ایک وجہ سمجھ گا کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہے میں نے جب تمہاری پکس لی تھی جب ہم جولیہ پیس سوئے ہوئے تھے اس میں تمہارے ہاتھ کی بھی تصویر تھی تو جب تمہارے لیے بنوانے گیا ڈیزائن سامن میں نہیں آیا تو اس سے ملتا جتا بنوان لیا وجہ نے ہانیا کو تفسیر سے بتایا ویسے اس تحفہ کی وجہ ہانیا نے اپنا روح وجہت کی طرف پارکے اس کی ٹی شرٹ کو پکڑ کے کہا نظریں وجہت کی نظروں میں دیکھ رہی تھی یہ تحفہ میرے زندگی کو حبتی بنانے کے لیے میرے زندگی میں آنے کے لیے مجھے ہر خوشی محسوس کروانے کے لیے مجھ سے اتنا پیار کرنے کے لیے وجہ نے ہانیا کے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا جو کھلے ہونے کے باعث مو پر آ رہے تھے ہانیا تو بس اسی کے الفاظ میں ہی کھو گئی تھی کیا تھا یہ شخص جو اسے صرف اپنے لفظوں سے ہی دیوانہ نہ کر رہا تھا آگے جا کر تو اپنی محبت اپنے شد سے اسے پاگل ہی کر دے گا ہانیا سوچ کے مسکرہ دی کیسے ہم اتنی دیر سے ساتھ ہیں تمہاری گوھر نہیں اٹھی ابھی تک وجہ نے ہور کو دیکھ کے کہا میردم صبح کے پانچ پجے سوئے ہیں تو ابھی کہاں سے اٹھیں گی آپ نے سونے کے بعد کیس ہونے کے بعد میں میردم جا گئی تھی ہانیا نے پیار سے ہور کو دیکھ کے کہا ہانیا کی بات پر وجہ نے اسے کندو سے تھام کے کہا تم رات بار نہیں صرف اتنی جلدی کیوں اٹھ گئے وجہ نے پرشانی سے اسے دیکھا میں ٹھیک ہوں مجھے عادت ہے اتنی نین لینے کی اور ویسے بھی نیج جگہ پر نین آتی بھی نہیں ہے ہانیا نے وجہ کو پرسکون کیا اتنے میں باہر دروازے پر دستک ہونے لگی وجہ نے دھیان نہیں دیا لو جی جانی کے پہلے میں نے تمہیں جگہ آیا پھر میری بیوٹی نے وجہ نے شرارہ سے کہا تو ہانیا وہ اور کچھ کہتا کہ دروازے پر کس در دستک ہونے لگی ضرور دلیو بھی بھائی ہو کا انڈائشتہ آرر کیا تھا میں نے وجہ سوچتا ہوا کمرے سے باہر گیا تو ہانیا نے جہرہ سانس لیا تیزی سے در اکتے ہوئے دل پہ ہانیا نے ہاتھ رکھا اور پھر مسکرا دی